سب سے اہم چیز یقین کی قوت ہے آپ اپنے آپ کو علم سے لاد لیں کتابوں سے لاد لیں آپ میں سے کتنے لوگوں کو عربی پڑھ کے اس کو ترجمہ پر بتا لگ جاتا ہے میں نے یقین ہے کہ آپ تو علم ہیں سبی کو آتا ہوگا مگر کتنے لوگ روانی سے عربی بول بھی لیتے ہیں عربی بول چال والی عربی قرآن پاک کی عربی یہ کرتے ہیں وہ نہیں بول چال والی آپ دیکھیں کہ کہاں پہ سارے ہاتھ تھے اور اب ہاتھ ساتھ آٹھ رہ گئے عربی آتی ہے پریکٹس اور یقین کہ مجھ سے بول ہی نہیں جائے گی وہ یقین نہیں ہے تو پریکٹس نہیں ہو پا رہی یقین آپ میں سے کئی لوگ لوگوں کے سامنے بولتے ہوئے دریں گے کیوں ابھی تو صرف تین دن ہوئے ہیں نا وہ مجھے سیکھے ہوئے ابھی میں اگر بولوں گا میں نے یہ فلٹرز کو استعمال کروں گا تو کئی غلطی نہ ہو جائے تو وہ تو آج تین دن کے بعد بولنا تو بہت آسان ہے اگر آپ نے ایک ہفتہ لیٹ کر دیا تو کیا ہوگا آج کرنا آسان ہے مجھے بتائیے کہ یہ لیٹ کر کے کریں گے تو آسان ہوگا یہ آج سے شروع کریں گے تو آسان ہوگا تو اپنے اندر وہ یقین پیدا کیجئے جیسے کہ مختی صاحب بتا کے کہے کہ یہ آپ کے لیے فرض این ہے تو یقین کے ساتھ نکلیں دو تین مثالیں دے دیتا ہوں میری مثالوں کا میں کوشش کرتا ہوں کبھی کسی مذہب مصلق سے تعلق نہ ہو تاکہ ہٹتا ہے کہ لوگ اس سے فائدہ لے سکیں ڈاکٹر زاکر نائک بڑے اچھے مناظر سمجھے جاتے ہیں آپ میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر زاکر نائک پرائیوٹ لائف میں حق لاتے ہیں آپ میں سے کچھ لوگوں کو پتا ہے کہ ان کی زبان میں لکنت ہے آپ کئی ایسے ناتخان حضرات کو جانتے ہوں گے کئی ایسے خطیب حضرات کو جانتے ہوں گے جن کے لکنت ہے جانتے ہیں وہ کدھر ہے جی ابو بکر آج نہیں ہے ہمارے ساتھ اچھا اب یہ لوگ جو حق لاتے ہیں کیا وجہ ہے کہ جب ان کی ہاتھ میں مائی کہتا ہے تو حق لہر ختم ہو جاتی ہے اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کے اندر یقین کی قوت ہے تو نمبر ایک آپ کا مشن مصبت ہونا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد مصبت مشن کے لیے سامنے آتی ہے منفی کے لیے نہیں آتی آپ کا مشن پوزیٹیو ہے آپ نے متعلقہ محارت حصل کی ہے اور آپ کے اندر متعلقہ یقین موجود ہے تو اگر آپ کے اندر کی چھوٹی موٹی کمی یا خامی ہے تو اللہ رب العزت اپنے فضل کرم سے اس مشن کے تکمیل کا دوران اس پر پردہ ڈال لیتے ہیں اور آپ نے خود ایسے لوگ دیکھے ہیں آپ جیسے کتنے لوگ ہیں جو پبلک سپیکنگ ملک خطبہ بھی دیتے ہیں بیان بھی کرتے ہیں اور جب وہ سٹیج پر یا منبر پر ہوتے ہیں تو ان کے یوں لگتا ہے جیسے خیالات اتر رہے ہیں ان کے اندر ایسا ہوتا ہے نام کیا آپ کا مسعود الرحمان صاحب یہ معاملہ نوے پرسنٹ خطبہ کے ساتھ پبلک سپیکر کے ساتھ ٹرینرز کے ساتھ ہوتا ہے کہ جب آپ یہاں پر آ رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کے لیے فائدہ پہنچانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اگر کوئی چیز ذہن میں نہیں آتی اس وقت خیال ذہن میں اتر رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں کہاں سے وہ آ رہے ہوتے ہیں ایسی ایسی مثالے ذہن میں اتر رہی ہوتی ہیں ایسی ایسی واقعات یاد آ رہی ہوتے ہیں یہ سیشن کروانے کے لیے رات کو جب میں روز بیٹھتا ہوں چند دفعہ سلائیڈز دیکھتا ہوں اس وقت میں جب یہ ساری باتیں نہیں پتہ لگتی جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں میں صرف سلائیڈز کی ہیڈنگز دیکھتا ہوں اور کئی دفعہ کوشش بھی کرتا ہوں کہ جب زکین کی قوت کی بات کرنی ہے تو میں نے کیا کہنا ہے مجھے نہیں ذہن میں آتی بات جب یہاں پر کھڑا ہوتا ہوں تو بات ذہن میں آتی ہے آپ ایسے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے میرے دو دو ٹائم لیکچر ٹرینڈ کر رہے ہیں صبح بھی ٹرینڈ کر رہے ہیں شام کو بھی کر رہے ہیں مجھے کتنے لوگ ہیں آپ بتائیے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ صبح اور شام میں سلائیڈ دیکھیں چل رہی ہوتی ہے میری باتیں بدل گئی ہوتی ہیں مثالیں بدل گئی ہوتی ہیں سلائیڈ یہی ہوتی ہے وہ بدل گئی اس لیے ہوتی ہے کہ مجھے آتی جو نہیں ہے میں نے کونسا یاد کی ہوئی ہے میں نے کونسا رٹا لگایا ہے مجھے تو اتنا پتہ ہے کہ میں نے یقین کی قوت میں بولنا ہے مجھے اتنا یاد ہے بس اب اس وقت آپ لوگوں کے چہرے دیکھ کے اس کے مطابق سے ذہن میں خیال اترتا ہے اور میں اس خیال کو الفاظ کی شکل میں بیان کر دیتا ہوں اگر یقین ہوگا تو خامیوں پر بھی پردہ پر جائے گا اور نیک خیالات بھی آپ کی اوپر اتریں گے تو پھر یہ یقین رکھیں گے نا اپنے اوپر آج سے نہیں رکھیں گے نا تو پھر کیا آج کے بعد آپ اپنے اوپر اس یقین کے ساتھ میدان میں اتریں گے کہ میں یہ کر سکتا ہوں اتر چکے ہیں